بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا سورہ القحف کے فضائل سنن نصائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ قحف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورہ قحف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے اور مزید فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ قحف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے سنن نصائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ قحف کو ایسے ہی پڑے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے یعنی تجویز کے ساتھ اچھے انداز میں اور پھر وہ دجال کو پا لے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا اور فرمایا جو شخص سورہ قحف کی ابتدائی دس آیت یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا اور مزید فرمایا جس شخص نے سورہ قحف کی آخری دس آیت یاد کر لیں پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر گلبا نہیں پاسکے گا موسیقا موسیقا